دیکھیں اپنا خود کے جو اپنے زندگی کو مازنہ کرے اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ آج ہافڈے ہے آپ کا آفیس آپ کا بزنس آپ کی دکان آپ کی ہافڈے کیا کریں گے ہافڈے میں آپ اکثر لوگ ہافڈے کی خبر ملتے ہی اپنے دوست کو کال کریں کہ چلو آج کہاں چلنا اور کہاں بیٹھنا ہے کس جگہ جائیں گے کوئی مال میں جائیں گے کچھ لوگ جو بیچارے پکچر دیکھنے چلے جائیں گے کچھ مال میں چلے جائیں کچھ گارڈن سے بیٹھ گئے کچھ کہیں گے چلو یوں ہی گھومیں گے پھریں گے کھائیں گے پھر گھر جائیں گے ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جن سے کوئی لوگ پوچھیں گے آپ گھر جائیں گے پوچھیں گے آپ کہاں جائیں گے میں گھر جا رہا تو آپ نے رہے یار اس کا پیسے ویسے دکھ رہے نہیں بہتی غریب دکھ رہا ہے تو گھر جا رہا اس کا دل نہیں ہے گھر کے جانے کے لیے بہت عجیب آدنی بچارہ گھر جا رہا ہے اب ان سب تو باہر جا رہے ہیں یہی صورتحال ہے پھر رات میں دیر سے گھر جانا پسند کرتے ہیں ہم لوگ صبح دیر تک سونا پسند کرتے ہیں اور جلی اٹھ کے بھاگ جانا پسند کرتے ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے کہ جلی جا اور پڑوسی آ کے تمہارے بچے کا بول ہمارے گھر میں آ رہا فلاں یہ ہو رہی ہے تمہاری بیوی نے کچھرا پھیک دیا تھا وہ سننے کا نہیں لیٹ جانے کا ہے نہ بچوں کی کوئی بات سننا ہے نہ بیوی کی کرکری سننا ہے گھر میں لیٹ جانا ہے اور صبح چلی سے اٹھ کے بھاگ جانا ہے گھر سے یا پھر دیر تک سونا اور اٹھ کے بھاگ جانا ہے کسی سے ملنا نہیں ہے کوئی ملاقات نہیں کوئی بات چیتنے کچھ نہیں کرنا ہے آج ہم تمام کے تقریباً ہاتھ ایسے میں کسی بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن عموماً یہی دیکھا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کی ویسی اصلاح نہیں کہ ہم ویسے مالی نہیں بنے جس نے اچھے اچھے پودے اور درخت لگائے اور جس میں پھلدار درخت اور پھول کی خوشبہ آئے ہم لوگوں نے کوئی گھروں پر محنت نہیں کی لہٰذا گھر میں جانے کو ہم کو ڈر لگتا ہے کہ جاتا ہی اب کیا جو ہے جس کو بولیں گے پریشانی اور کیا پرابلم اور کیا کمپلینس اور کیا معاملہ ہونے والا ہوا ہے گھر میں عورتوں کا بھی حال ہی ہے اور مردوں کے مثال دی عورتوں کو بھی حال ہی ہے کہ عورتیں چاہتے نہیں کہ گھر میں مر جلی داخل ہو یہ باہر ہی رہا تو اچھا ہے اس لئے کہ اندر آئیں گا اور کر کری شروع کر دیں گا پھر تو جاؤ جاؤ تو وہاں جلی کا کوئی آگے جاؤ باہر گھوم اور عورتوں نے اپنے لئے ایک الگ ذریعہ بنا لیے ٹی وی ان کے لئے ایک بہت زبردست میڈیا بن چکی ہے اور اس حد تک یہ معاملہ بگاڑ ہو چکا ہے کہ میں تو عام زبان میں کہتا ہوں کہ شام میں سات بجے سے لے کر دس بجے تک عورتوں کو اپنے شوہر بھی برے لگتے ہیں یہ ٹائم پہ کچھ نہیں باقی سب چلیں گا اگر یہ ٹائم پہ کوئی ڈسٹابنس ہے تو ریپیٹیشن میں ڈسٹابنس نہیں کرنا صبح دہ تنگ نہیں کرنا دس بجے سے ایک بجے تک کیونکہ ریپیٹ ٹیلیکاس کم از کم جب دیکھ لیں گے حالانکہ باسی نیوز ہوں گی سب لوگ خبر دے دیں گے ڈراؤمے کی پھر بھی لیکن ہم کو ڈسٹابنس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوئا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور اسلام اکلیسل سنٹر کو آپ تعاون کریں ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز بنا کر دوسرے تک پہنچا سکیں آپ اپنی رقم ہمیں بینک کے تروں یا ویسٹن جنگی کے تروں بھیج سکتے ہیں اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی اس رمضان اور آنے والے رمضان بھی آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ آپ کی زکاة و صدقات ہم تک آپ بھیجیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ